السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرہ قرآن آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر انیس اور بیس ہم ناظرے سے ہجے سے اور لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آئیں آیت نمبر انیس اور بیس انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کسیب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعک حذر الموت واللہ محیط بالکافرین او کسیب من السماء یہاں پہ تنوین کے بعد میم آ جائے یہ ادغام یرملون میں سے ہے کیونکہ یرملون چھے حروف ہیں ان چھے میں سے اگر یہ یومن چار حرف آ جائیں تو ادغام یرملون معل غنہ ہوتا ہے اور را اور لام آ جائے تو ادغام یرملون بلا غنہ یعنی بغیر غنے والا ہوتا ہے تو یہاں پہ غنے والا ہے اس وجہ سے غنہ کریں گے میم زیرمی نون زبر سینہ مینا سینہ زبر سا مینا سا میم زبر علف مد ماء مینا سا ماء حمز زیری مینا سا مائی فازر یا فی حازر ہی فی ہی فی پہ یائے مدہ ہو رہا ہے یہاں پہ ایسے پڑھ جائے گا مینا سا مائی فی ہی ظلمات ورعدوں وبرق یہاں پہ جیم ہے برق کے کاف کے ساتھ دیکھیں چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے وقف جائز کی علامت ہے اور کاف عروف کلکلہ ہے وقف کی صورت میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا وازبر ورازبر این را وراع دل دو پچھ واؤدون وراع دون وازبر وازبر را بر وبر کاف دو پچھ کن وبرقن فی ہی ظلمات ورعدن وبرق آگے یازبرجیم یجعلون اصابعہم فی آذانیہم یازبرجیم یجعاین زبرا یجعا لام پش wish واؤلو میم کے بعد میم آ جائے تو یہاں پہ میم ساکن کے تین قواعدیں ہیں ایک ادغام شفی دوسرا اخفائش شفی تیسرا اظہار شفی میم کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ہوتا ہے ادغام شفی غنہ کریں گے میم کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفائش شفی ہوتا ہے غنہ کریں گے اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم نہ ہو تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے جیسے عالم تارا دیکھیں میم ساکن کے بعد تا ہے تو فوراں پڑھیں گے عالم تارا یہاں پہ گناہ ہو رہا ہے تو یہاں پڑھیں گے آذانیہم صورت میں آگے دیکھیں توعال اکھا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق ٹھہرنا بہتر ہے نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے آگے لیکن آگے با آ گیا ہے تو اقلاب کا قائدہ ہوگا نون ساکن یا نون تنمین کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قائدہ ہوتا ہے نون کو میم سے بدل دیں گے یہ موشیتن ہے لیکن آگے ملا کے پڑھیں گے موشیتن ہو جائے گا موشیتن اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں او یا کسیبن جیسے زور کا می من السمائی بادلوں سے یا بادل سے فیہی اس میں ذلو ماتن اندیرے ورعدن اور گرج وبرکن اور چمک یجعلونا وہ ٹھوستے ہیں یا ڈالتے ہیں اسوا بے آنگلیاں ہم اپنی اسوا بے آنگلیاں فی آذانی آذان کہتے ہیں آذان کان کو فی آذانی اپنے کانوں میں ہم اپنے فی میں آذانی کانوں ہم اپنے اپنے کانوں میں من السواعی کی من سے السواعی کی کڑک سے یعنی کڑک کے ڈر کی وجہ سے حضر الموت ڈر سے حضرہ کہتے ہیں ڈر سے الموتی موت کے آگے واللہ اور اللہ تعالیٰ محیطن گیرے ہوئے ہیں بالکافرین کافروں کو اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں یا پھر جیسے زور کمی برس رہا ہو بادل سے جس میں اندیریں ہوں اور گرج ہو اور چمک ہو ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اور اللہ گیرے ہوئے ہیں کافروں کو اگلی آیت یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشاو فیہ و اذا اظلم علیہم قامو ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم و ابصارہم اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یکادو یازبر یا کافزبر علف کا یکاد دال پش لمدل یکادو البازبر را بار کپشکو یکادو البرکو یازبر خا یختو آزبر تو یختاف آپفو یختافو حمز زبر با ابصارہ زبر را ابصارہ حپیفیمہم ابصارہم یکادو البرکو یختافو ابصارہم کپش یہاں پہ جو مد کا ہوتا ہے مد کا قائدہ ہو تو وہاں دو طرح ہجے کر سکتے ہیں دعا زبر علف دا یا دعا زبر دا ٹھیک ہے حمز زبر ای وائی ذا زبر علف دا وائی ذا حمز زبر دعا اض لام زبر اللہ میم زبر ما وائی ذا اض لاما عین زبر آ لام زبر یا لئی علی حاضر میمہم علیہم علی لئی پہ جو ہے وہ لین کا قائدہ ہے لین کے دو قائدے ہوتے ہیں واؤ لین اور یائلین ٹھیک ہے یہ قواعد جس نے جاننے ہو ہماری یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ مدنی قائدہ پورا اپلوڈ کر دیا گیا ہے سبق نمبر نو سن لیں اس میں لین کے قواعد ہیں قاف زبر علف قا میم پیش وو مو قا مو واظ بر واء لام زبر واء لاؤ لاؤ شین زبر علف مادشا ولاؤ شا حمز زبر لام عل ولاؤ شا اللاؤ شا کھڑی زبر لا ولاؤ شا اللہ حاپے ہو ولاؤ شا اللہ لاؤ زبر لا دا زبر دا لاظ ہا زبر ہا باظ بر با لاظ باظ 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 بسمعیهم واز بروا حمز زبر با اب واب صوا واب صار واب صار حاص اللہ لاؤ بسمعیهم واب صار حمز زبر نون ان نون زبر لام نل ان اللہ زبر اللہ ان اللہ زبر حاص اللہ آئیں زبر لام خاص اللہ علا قا لام کل لام شین زبر یا شا حمز دو زبر شا اب لفظی اور با محاورہ ترجمہ کریں گے یا قادو قریب ہے البرکو بجلی یختفو اچک لے جائے اب سار آنکھوں کو ہم ان کی ان کی آنکھوں کو یا ان کی بینائی کو ان کی بینائی کو کل ماں جب کبھی عضاء چمکتی ہے لہم ان کے لیے مشو چلنے لگتے ہیں فیہی اس میں وعذا اور جب عظلمہ اندیرہ چھا جاتا ہے علیہم ان پر قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں ولو شا اور اگر چاہے اللہ اللہ لذہبا تو لے جائے بسمعی ہم ان کے سننے کی قوت بسمعی سننے کی قوت ہم ان کی و اب ساری اور دیکھنے کی قوت ہم ان کی انہ بشک اللہ اللہ علا کل ہر چیز پر علا کل شہین ہر چیز پر قدیر مکمل قدرت رکھتا ہے اب اس کا باب و حورہ ترجمہ سننے قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندیرہ چھا جاتا ہے تو ان پر جب اندیرہ چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی یا دیکھنے کی قوت بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی فرمائیں اور ہماری اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ